یہ کریم اسٹیج کی سمسیہ کو ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے اگر سریر میں کہیں پر اگر آپ کے سریر میں اسٹیج کی سمسیہ ہو جاتا ہے تو اسے یہ جڑ سے ٹھیک کرنے کا کام یہ کریم کرتا ہے اور آپ کے سریر میں یا اسکین پر کہیں پر داگ دھبے جیسی سمسیہیں رہتی ہیں تو اس سمسیہ کو بھی یہ جڑ سے ٹھیک کرنے کا کام یہ کریم کرتا ہے یعنی ایک پرکار سے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ داگ دھبے جیسی پرابلم کو جڑ سے ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے اس کریم کا اپیوں اور کس پرکار کی دکت اور کس پرکار کی سمسیاں یعنی اسکین سے ریلیٹڈ کن کن روگوں میں یا کس پرکار کی دکت اسکین پر ہو جاتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ کریم لگانے کے لیے دیے جاتا ہے یا پھر اسکین ڈیزیز سے ریلیٹڈ کس پرکار کی دکت کس پرکار کی سمسیاں میں ڈاکٹر کے دورہ یہ کریم ایڈوائز کیا جاتا ہے یعنی اسکین پر لگانے کے لیے اسے ایک دن میں کتنی بار لگانا ہوتا ہے اس کریم کا اپیوں کیسے کرنا ہوتا ہے یہ کریم کون لگا سکتا ہے کون نہیں لگا سکتا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو پورا ڈیٹیل سے اس ویڈیو میں جانکاری بتائیں گے جیسے کی اگر آپ کے باڈی میں کہیں پر جب اسٹیچ ہونے لگتا ہے یعنی جب اسٹیچ ہونے کا سمبھانہ رہتا ہے تو آپ کے اسکین پر وہاں پر ریڈنیس کی سمسیا ہو جاتا ہوگا خجلی چلنے لگتی ہے چھوٹے چھوٹے دانے پڑ جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کو بھبک کے جلن کے جیسا بھی محسوس ہونے لگتا ہے اگر آپ کو یہ سب ہونے لگے تب بھی آپ یہ کریم آپ اپنے اسکین پر اپلائی کر سکتے ہیں جس سے جو اسٹیچ جیسی سمسیاں اگر آپ کے اسکین پر ہو گئی ہیں یا پھر ہونے والی ہیں تو ان سمسیاں کو یہ ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے اور اسٹیچ آپ کے سریر پر ہونے نہیں دیتا ہے خاص کر محلاؤں میں اسٹیچ کی سمسیاں زیادہ دیکھا گیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریگننسی کے ٹائم اسٹیچ کا کافی زیادہ یہ سمسیاں دیکھا جاتا ہے تب اس سمسیاں میں بھی ڈاکٹر کے دوارہ یہ کریم اپلائی کرنے کے لیے دیا جاتا ہے یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی بہت زیادہ موٹا ہے اور وہ پتلا ہو جاتا ہے تب بھی اس کے سریر پر اسٹیچ جیسی سمسیاں ہو جاتی ہیں تو اس سمسیاں کو یہ جو کریم ہے نا ایک پرکار سے جڑ سے ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے یعنی اگر اس کے سریر پر کہیں پر اسٹیچ جیسی سمسیاں ہے تو وہ ایک دم مٹا دیتا ہے یعنی اس پرابلم کو یہ ٹھیک کر دیتا ہے آپ کا اسکن پہلے کے جیسا سندر بنا دیتا ہے اور جیسے کی اگر آپ کے توچھا پر یعنی آپ کے باڈی پر کہیں پر کسی بھی پرکار سے اگر اسٹیج کی سمسیہ آ گیا ہو یعنی اگر وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں آپ کی جو چمڑی ہوگی نا اس کے بیچ میں آپ کو دیکھیں گے کہ گیف سا بن گیا ہے اور آپ کی ایک طریقے سے یہ سمسیہ پیٹ کے سائیڈ میں ہو سکتا ہے جانگ کے سائیڈ میں ہو سکتا ہے کمر کے سائیڈ میں ہو سکتا ہے ہاتھوں میں ہو سکتا ہے گھٹنوں کے سائیڈ میں ہو سکتا ہے یعنی اسٹیج کی سمسیہ آپ کے باڈی میں کہیں پر اگر ہے یا پھر کہیں پر ہو گیا ہے یعنی اسکین پر یہ کریم آپ آسانی سے اپلائی کر سکتے ہیں جو آپ کے باڈی پر یہ سمسیہ ہے اس سمسیہ کو یہ ایک دم جڑ سے مٹانے کا کام یہ کریم کرتا ہے یہ کریم ڈاکٹر کے دورہ کافی زیادہ پیسکرائب کیا جاتا ہے اور جیسے کی گر بھاوستہ کے دوران محلاؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پیٹ کے سائیڈ میں اسٹے جیسی سمسیہ ہو جاتی ہیں تو اس سمسیہ کو بھی یہ جڑ سے ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کریم آپ کو اپلائی اسکین پر کیسے کرنا ہوتا ہے جیسے کی یہ کریم لگانے سے پہلے سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ کو ڈیٹول سے دھلنے اور دھلنے کے بعد میں سابتولیا میں آپ اپنے جو ہاتھ ہے اس ہاتھ کو سابتولیا میں پہنچیں اس کے بعد میں یہ کریم آپ اپنی انگلی میں لے کر کے آپ اپنے بوڈی پر یعنی آپ کے سریر میں جہاں پر اسٹیج کی سمسیہ ہے یعنی تو اچھا پر وہاں پر آپ کو یہ کریم اپلائی کرنا ہے یہ کریم اپلائی کرنے کے بعد میں آپ کو یہ سوچئے کہ آپ ہلکا کپڑا پہنیے ہلکا کپڑا پہنیں گے آپ تو جو آپ اپنے سکین پر کیے کریم لگائیں گے وہ کریم آپ کے کپڑے پر نہیں لگے گا اور ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ کریم لگانے کے بعد میں آپ کو جیسے آپ ایک طریقے سے مساج نہیں کرتے اسے ہلکے ہاتھوں سے آپ کو وہاں پر اپلائی کرنا ہے جہاں پر آپ کے پیٹ میں ہاتھ میں پیر میں کندے کے سائیڈ میں یا پھر بوڈی میں کہیں پر اسٹیج کی سمسیہ ہے تو وہاں پر آپ یہ کریم ہلکے ہلکے ہاتھ سے اپلائی کریں اپلائی کرنے کے بعد میں کم سے کم دس منٹ دس سے بارہ منٹ یا چودہ منٹ پندرہ منٹ مان لیجیے وہاں پر آپ ایک طریقے سے اس اسطحان کو ایک دم کھلا چھوڑ دیجئے کچھ ٹائم کے لیے تاکہ وہ آپ کے کپڑے میں نہ لگے یا پھر آپ کپڑا پہن بھی لیتے ہیں لگانے کے بعد بے تورن تو آپ ایک دم ہلکا کپڑا ڈھیلا کپنا پہن ہیے کہ وہ ایک طریقے سے جہاں پر آپ نے اپنے سکین پر کریم لگایا ہے نا وہ کریم ایک طریقے سے پراپر لگا رہے تو یہ کریم اسٹیج جیسی سمسیہوں کو ایک دم جڑ سے ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے داگ دھبے جیسی سمسیہ ہیں اگر آپ کے سریر میں کہیں پر کسی بھی پرکار سے ہے تو اس سمسیہ کو یہ جڑ سے مٹانے کا کام یہ کریم کرتا ہے یہ کریم ڈاکٹر کے دوارہ کافی جاتا پیسکرائب کیا جاتا ہے اسٹیج جیسی سمسیہوں کو مٹانے کے لیے اور جیسے کی یہ کریم آپ کو continue آپ اپنے سکین پر apply کرنا ہے جیسے کی کیا ہوتا ہے کہ اسٹارٹنگ میں ایک دو دن لگا لیتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں پھر دو دن بعد لگاتے ہیں ایسا آپ کو نہیں کرنا ہے یہ کریم آپ کو continue یعنی daily دن میں دو سے تین بار یہ کریم آپ اپنے سکین پر apply کر سکتے ہیں یہ کریم آپ کو continue لگانا ہے یہ جو اس کا کریم کا result ہوتا ہے یہ آپ کو پانچ سے چھ دن کے بیچ میں اس کریم کا result آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا یہ کریم کافی اچھا کریم ہوتا ڈاکٹر کے دورہ یہ کریم اسٹیج جیسی سمسیاؤں کو ٹھیک کرنے کے لیے کافی جدہ پسکرائب کیا جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس کریم کے side effect کے بارے میں بتاتے ہیں اس کریم کا کیا کیا side effect دیکھا گیا جیسے کہ اس کریم کا کوئی بھی خاص side effect نہیں ہوتا ہے بٹ اگر یہ کریم آپ کسی اور کریم کے ساتھ میں یا کوئی الگ کریم کے ساتھ میں mix کر کے اگر آپ اپنے اس کریم پر اسکین پر apply کریں گے تو وہاں پر آپ کو ریڈرنیس کی سمسیہ ہو سکتی ہے سوائلنگ کی سمسیہ ہو سکتی ہے خجلی کی سمسیہ ہو سکتی ہے آپ کے اسکین پر جلن کی سمسیہ ہو سکتی ہے بھبک کے جیسا محسوس ہو سکتا ہے تو کبھی بھی آپ کوئی بھی کریم کسی اور کریم کے ساتھ میں mix کر کے نہ لگا اس کے بعد میں اگر کوئی دیکھت سمسیہ ہے تو گوہر آپ نے ڈاکٹر سے سمپرک کریں ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے آپ نے جروری بار سمپرک کرے آپ